اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں اللہ پاک کا شکر ہے آج کا دن بچوں کے ساتھ بیزی گزرے آج ان کا سکول ڈے تھا منڈے تھا تو ان کی روٹین پہ سا دن گزرا کافی بیزی دن تھا بچے سکول سے آنے کے بعد جو تفان مشتا ہے گھر پہ دیکھ لیں سہاری فوٹویں نکال کہ میری بیٹی نے سب کچھ تفان مشا کے رکھا ہوا ہے یہ آپ اس میں لائے رہے کہ تنگ کر رہے تھے میں نے سوچا چلو میں ایک کپرے ساتھ لگاتی ہوں یہ میں نے اس کو پیس لیا ہوا تھا ہاتھ کے ساتھ اس کو دھیانے لگانے کے لیے میں نے اپنے بیٹی کو بلایا چھوٹے کہ میں کہا چلا ہو ہی در آؤ مجھے مدد کرو ماما کو کھانا بنانے میں تو بڑے شوق سے وہ کہا رہا تھا تو میں اب اس ٹیم بنانے لگی ہوں شام ہوگی ہمیں اس ٹیم بنانے لگی ہوں اریت کی دال جو ماش کی دال ہوتی ہے ترکے والی جو ماش کی دال ہوتی ہے میں وہ بنانے لگی ہوں وہ خود مزے سے بنتی ہے میری بیٹی کو بہت پسند ہے اس کی فرمائش پہ ہے کہ ماما میں نے آج وہ دال کھانی ہے میری پسند کی دال پکائیں میں کہ چلا ہم آج وہ پکاتی ہوں تو میں کہ چلا ہم ساتھ آپ لوگوں سے باتیں بھی شیئر کر لیتی ہوں جو کل کا آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا روکے کا پروگرم کا جو مسئلہ بنا ہے تو آج میری حسمن نے کل بھی کافی لوگوں سے جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے باتیں کی ہیں اور آج بھی کام کے دوران انہوں نے کافی سے کافی لوگوں کے ساتھ باتیت کی ہے جو یوکے میں جا رہے ہیں یوں جانے والے ہیں تو انہوں نے کافی لوگوں نے انہوں لے کر دیا کینسل کر دیا جانا یوکے کہہ رہے تھے کہ اگر بار بار جا کے ہم نے وہ پیسے دینے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ جو فائنل ہے ہم فائنل قدم اٹھائیں یہ نہیں کہ پیپر جمع کروانے کے لیے انسان جائے بھی واپس آئے اور پھر ہمیں دوبارہ پھر جائے دو تیر ماہ کے بعد پھر جا کتنے پیسے لگاؤ اس کے ٹیسٹ کے کو بھی دکھے تو میرے ہزبان نے یا میں نے ہم نے یہی دسیدے کیا ہے کہ ہم ایک دفعہ فائنل مہ ہی جائیں گے اب ہم نے جانا تھا بچوں کو بچوں کی پیپروں کے لیے بھی جانا تھا اور ویسے بھی جو چھٹیاں آ رہی ہیں بچوں کو ہالی دی ہے تو چلو دو دو ہفتے بچے ادھر بھی گزار لیں گے اور ساتھ ہم پیپروں کا بھی جو کام کرنا وہ بھی کر لیں گے مگر اب جیسے جی نیا پتہ چلا ہے باتچیت کا تو ادھر سے آگے ہمارا پروگرم کینسل ہو گیا اب جو جانا تھا ہم نے فرائیڈے کو تو اب ہم نہیں جا رہے تو اب ہم جائیں گے ایویل پہ جائیں گے ایپرل میں یا مارچ میں مارچ ایپرل میں اسی ماہ کے اندر ہم جائیں گے دو ماہ ہیں اب دیکھتے ہیں ہم فائنل جو تیاری ہم وہ کر لیتے ہیں تو ایک دفعہ پھر جائیں گے کیونکہ بار بار پھر آیا جائے نہیں جائے گا کیونکہ بہت انہوں نے مسئلے بنا دیں کوبیت کی ٹیسٹ کے یہ ایک ہر ایک بچہ دو سو پونڈ دو سو پچاس پونڈ یا دو سو دس پونڈ پتہ نہیں اسی طرح میں نے ماہ کی بتا رہے تھے کو دینے پڑتے ہیں دو سو پونڈ اور ماشاءاللہ ہم چھے جنہیں چار بچے ہیں دو ہمے تو چھے پرسن اگر کروائیں تو کتنے جا کے پیسے بنتے ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ получится دو بار کروانا ہے جب جانا ہم نے اس کے دوسرے دن بعد کروانا ٹیسٹ اور ہم نے ہفتے بعد پھر کروانا ٹیسٹ تو جب دوبارہ ہفتے بعد پھر ہم نے کروانا پھر پیسے ہمیں دینے ہے تو اتنا انسانوں اتنی ہرچے کر کے جائیں تیاری پہ ہرچے ہو رہے ہیں اگر سے آسان نہیں ہے کہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بچوں کے ساتھ نہیں زیرو سے شروعات کرنی تو پر سے یہ اتنے اتنے پیسے لے رہے ہیں تو وہ تھوڑی بہت پرابلم ہو رہی ہے مگر کوئی نہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا تو میں نے سوچا چھوڑ محابل ہوں گا ساتھ اپنی بات شیئر کر دیتی ہاں کو بتا دیتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ اگلے دو تین ماہ تک پھر ہم فائنل دی سیزن کر کے تو پھر ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے دعا شوا کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے اگلے سفر جو جانا ہمیں جو قدم اٹھانا وہ آسان ہو اور اللہ تعالیٰ سب کے لئے بہتر کرے تو بھائی یہی بات کرنی تھی آپ لوگوں سے میرے ماری کے جاننے والے ایک فیملی ہے جو انگلینڈ میں رہتے ہیں تو ان سے بات چیت ان کی ہوئی ہے میرے ماری کی جو میرے ماری کے جاننے والے ہیں ان کا کوئی فیملی میمبر پاکستان سے آ رہا تھا یا ان کا بھائی تھا یا پتہ نہیں کون تھا وہ پاکستان سے انگلینڈ آ رہا تھا تو انگلینڈ کی اس کو اینٹری نہیں ملی جب تک اس نے وہ کووید کے ٹیسٹ کے پیسے نہیں دیئے کہ انہوں نے اتنی سختی کر دیئے کہ آپ کو اینٹری نہیں کرنے دیں گے جب تک آپ پیسے نہیں آپ جو فیس ہے وہ جمع نہیں کراؤ گے اس کی ٹیسٹ کی تو اتنا کمپلی کے کر دیئے ہیں انہوں نے تو بس پرشانی تو ہے مگر اللہ تعالیٰ بہتر کرے اتنے مسئلہ ہم پہلے پہ جاتے رہے ہیں انگلینڈ کہ آنا جانا لگا رہتا تھا کبھی اس طرح کا حساب ہوا ہی نہیں کبھی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے ہی نہیں ہے آسانی سے جاتے تھے واپس آ جانا میں تو مسئلہ کہ جاتی رہتی تھی مگر اب آ کے جو مسئلہ بن رہے ہیں ادھر سے آکے کافی پرابلم ہو رہی ہے انسان رپریشن میں ہو جاتا ہے جب انسان کو سوچی آتی ہے تو نارمل میں انسان رپریشن بن جاتا ہے سوچوں کے ساتھ تو دیکھو اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے جو بھی ہوتا ہے کل یہ حبر سننی ہے میں نے کہ ہمارا کینسل ہو رہا جانے کا یوکے کا جو ہماری تیاری ہو رہی تھی وہ کینسل ہو رہی ہے آج میں نے اپنی امی کی طبیعت کی حبر سننے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں صبح کی ان کو کال کر رہی تھی وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی تو میں کافی پرشان ہو گی تھی میں نے اپنی سسٹرز کو فون کیا جو پاکستان ہوتی ہے کہ امی فون نہیں اٹھا رہی کیا بات ان کی طبیعت ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کو یہ ایک ہفتہ آگیا ان کو بہار چاہ رہا ہے ان کا بہار اتنی رہا ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ڈاٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں میڈیسن بھی دے رہے ہیں مگر اس کے باوجود امی کا بہار نہیں جا رہا تو میں ان کو کہہ رہی تھی میں کہ ان کو ٹیسٹ کروک ہی ان کو کووید کا مسئلہ نہ ہو گیا ہو تو یہ بھی پرشانی لگ گئی ہے کہ یہ نہ ان کو کووید کا مسئلہ ہو گیا ہو تو جو ہی در حالات بنے ہوئے ہیں اور اللہ ہی ماف کرے بس پرشان ہوئے ہیں وہ دل کا کل کی پرشانی بھی ہے کینسل ہونے کا پھر آج کا امی کی حبر سنی ہی ہے پرشانی مسئلہ کے جو ان کی طبیعت کی وہ بھی پرشان ہوئے ہیں بس آپ صاحب میری امی کی لئے دعا کرنا اللہ تعالیٰ میری امی کو صحیح دے دے جلدی جلدی اور ٹھیک ہو جائے ہم بچیاں جو پردیس میں ہوتی ہیں وہ ماں سے ملتا ہوں نہیں سکتی مگر یہ کہ وہ ایسے حبر سن کے زیادہ ٹنشن میں رہتی ہے زیادہ پرشان ہوتی ہے تو میں تو بہت زیادہ پرشان ہو جاتی ہے مجھے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پھر میرے دماغ پر یہ ایک ہی چیز رہتی ہے میں بہت ٹنشن لے لیتی ہوں ان کی طبیعت کی تو آپ میری امی کی لئے بہت دعا کرنا اللہ تعالیٰ میری امی کو صحیح تانوسی دے تو آمین تو اب شام کھانے کی تیاری شام کے کھانے کے بعد میرے ہزبن میری بیٹے کو لے کے بیٹھے تو اس کا سکول کا کام کر رہے تھے تو میں چلو اب ٹیبل کو حالی کرو کیونکہ میں نے کھانا تیار ہو گئے میں نے کھانا لگانا تھا تو وہ کہہ تھوڑا سا اس کا کام رہتا ہے بس ہتم ہونے والا تو پھر ہم اٹھتے ہیں تو بس میری ویڈیو جو تاکی تھی پلیس میری چینل کو لائک سسکرائب ضرور کرنا اور مجھے ایک منٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے تو آپ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بھی ملتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ